ٹونی سسرال میں بہت سارے سپنے سجا کر آئی تھی سوچا تھا بنتی کی نوکڑی ہے اچھا گھر ہے جو گریبی مائکے میں دیکھی ہے بہت سسرال میں نہیں ملے گی چھوٹا پریوار ہے بنتی کی دو بہنیں اور ماں ہیں پتا جی تھے نہیں سسرال میں راج کروں گی کچھ دن بہت اچھے سے بیتے مگر ایک دن پتا چلا بنتی کی نوکڑی چھوٹ گئی سارے سپنے چکنا چور ہو گئے اب ہم کیا کریں بنتی کہاں سے خرچہ چلے گا ابھی تمہاری دو بہنیں بھی کواری ہیں ان کی بھی سادھی کرنی پڑے گی کیسے ہوگا سب کیا کروں ٹونی کمپنی گھاٹے میں چل رہی تھی اس لیے بند ہو گئی پر تم چنتہ مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا دو شال ویت گئے مگر بنتی کو کہیں کام نہیں ملا جو جمع پونجی تھی اس سے ایک بہن کی شادھی کر دی کچھ دنوں بعد ٹونی کو ایک بیٹی ہوئی ٹونی کی چنتہ اور زیادہ بڑھنے لگی بنتی اب ہماری بیٹی ہو گئی ہے اپنی اکچھا تو میں مار بھی لو پر بچی کی ضرورتیں وہ تو پوری کرنی پڑے گی نا جانتا ہوں کوسس کر تو رہا ہوں اور ایک سال بعد ٹونی نے پھر سے ایک بیٹی کو جنم دیا بنتی کی ماں بولی بنتی تیری ایک بہن کی سادھی تو ہو گئی مگر بیٹا بھی دوسری بھی ہے اس کا کیا ہوگا ماں ایک گھر بینچ دیتے ہیں کچھ دن کرائے سے رہ لیں گے میں کیا کروں دن رات کوشش میں لگا رہتا ہوں پر کہیں کام مل ہی نہیں رہا بنتی بہنوں کے لیے مکان بیچ رہے ہو ہماری بھی دو بیٹیاں ہو گئی ہیں ان کے لیے کیا بیچو گے ٹونی میں پڑھا لکھا ہوں تم کیا سوچتی ہو میں اب ٹھیلہ لگاؤں گا اے مجھ سے نہیں ہوگا ٹونی رونے لگی اور بولی ہی 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 تو کیا کروں میں اپنی بیٹیوں کے لیے دس روپے کے اناج کے لیے بھی ترشتی رہوں دونوں بیٹیاں دانے کے لیے روتی رہتی ہیں کیا پانی سے ان کا پیٹ بھرتی رہوں جب تک کوئی نوخڑی نہیں ملتی تب تک تو کچھ کر ہی سکتے ہو یا مجھے ہی کام کرنا پڑے گا نہیں ہمارے گھر کی بہو بیٹی باہر کام نہیں کرتی ٹونی بہت دکھی رہنے لگی کچھ شمعہ بعد گھر بیچ کر دوسری بہن کی سادھی کر دی اب تو روج بنتی اور ٹونی کے بیچ لڑائی ہونے لگی ایک دن بے روجگاری سے تنگ آ کر بنتی نے آتم ہتیا کر لی ٹونی کے سارے سپنے ٹوٹ گئے میں بلکل اکیلی ہو گئی ہوں اب جمعہ داری ٹونی کے سر پر تھی بھوڑی ساس اپنی دو بیٹیاں اور گھر کا کرایا کچھ آس پاس کے پکچی گریب سمجھ کر بچیوں کو پرانے گفڑے اور بچیوں کو کھانا دے کر مدد کر دیا کرتے تھے ٹونی اپنی ساتھ سے بولی ماجی دو مہینے گجر گئے گھر کا جو پیشہ بچا تھا وہ سب خرج ہو گیا اب مجھے ہی کوئی کام کرنا پڑے گا جس گریبی میں ہمارے دن کٹ رہے ہیں میں نہیں چاہتی کی میری بچیاں بھی گریبی میں دن گجاریں مگر وہو توں کیا کرے گی اپنا کام کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی تو چاہیے کوئی بات نہیں ماجی کوئی تو مدد کر ہی دے گا ٹونی نے سب رشتہ داروں سے مدد مانگی پر کسی نے کوئی مدد نہیں کی سب ہی سوچتے تھے کہ اے اتنی گریب ہے کہاں سے چکائے گی مائکے سے بھی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ملی ٹونی نراث ہو گئی اور دکھی ہو کر رونے لگی ہو 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 میں اپنی بچیوں کو بھونکا نہیں مرنے دوں گی کچھ نہ کچھ کروں گی پر اتنے پیسے میں کیا کروں ایک دن اسے اس کے ہی جنگل کا ایک چڑا گولو ملا وہ ٹونی کے سادی سے پہلے ٹونی کو بہت پشند کرتا تھا لیکن اس سے کبھی کچھ کہہ نہیں پایا تھا ارے ٹونی کیسی ہو تم اور یہاں کیسے اے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا گولو میں ٹھیک ہوں میں یہاں پر ہی کرائے سے رہتی ہوں مگر تمہارے پتی تو نوکڑی کرتے ہیں پر کرائے سے کیسے میرے پتی اب نہیں ہے نوکڑی جھوٹ گئی گھر بگ گیا بہت گریبی میں دن گجار رہی ہوں کوئی کام بھی نہیں کر پا رہی ہوں میرے پاس کیول ایک ہزار روپے ہیں اس میں مجھے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے اور کرایا بھی دینا ہے میری ساس بوڑی ہے اور میری دو ویٹیاں بھی ہیں کوئی سہارا نہیں ہے سب نے ساتھ چھوڑ دیا کیسے کر پاؤں گی اتنے کم پیشوں میں کوئی کام ارے ٹونی تم اتنی چنتہ مت کرو تم میرے ساتھ چلو گولو ٹونی کو تھوک ریٹ والی چوڑیوں کی دکان پر لے گیا اے میری ہی دکان ہے ٹونی پھری میں دے کر تمہارے آتم سممان کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا اس لیے اے ایک ہزار کی چوڑیاں دے رہا ہوں بجار میں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے پر میں تو میں آدھے ریٹ پر ہی دے رہا ہوں لیکن تم اسے پچاس رفے درجن ویچنا اے بہت سندر چوڑیاں ہیں پہلے کم ویچنا جیسے ہی فائدہ دکھائی دے پھر ساٹھ رفے درجن ویچنا ٹونی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے ساری فریسانی کا حل جو مل گیا تھا وہ چوڑیاں بیچنے لگی چوڑی لے لو رنگ ورنگی چوڑی لے لو سوہاگوں والی چوڑی لے لو ٹونی سب پکچیوں کے گھر جا کر چوڑیاں بیچتی ہے اور بیچ بیچ میں آ کر اپنی ویٹیوں کو بھی دیکھ لیتی ہے آس فاس کے پکچی اسے گریب سمجھ کر مول بھاوی نہیں کرتے سب کو اس کی چوڑیاں پشند آنے لگی اور اس کی خوب بکری ہونے لگی چوڑیاں تو ٹونی کے پاس ہی سب سے سندر ہوتی ہیں اسی سے خریدیں گے تیج تیوہار پر اور سادی میں چوڑی فہنانے کے لیے اسے ہی بلایا جاتا تھا جت سے اس کی کمائی اچھی ہو جاتی تھی اس طرح ایک سال گجر گیا ٹونی کے اچھے دن آنے لگے ٹونی گولو سے بولی گولو تمہارا بہت بہت دھنبا تمہاری بجے سے میں آج اپنا گھر چلا رہی ہوں نہیں تو بھونکے مرنے کی نووت آگئی تھی یہ تو تمہاری محنت ہے ٹونی میں نے کچھ نہیں کیا جتنی محنت کروگی اتنا ہی فل ملے گا پیارے دوستو اس لیے کہتے ہیں محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ایسے ہی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تینک یو